دوستو یہ بائیک ایک دن پہلے آیا تھا مارے پاس وہ کہہ رہتے ہیں کہ جب دیپر کرتا ہوں تو لائٹ نہیں جلتا ہے اور ایک ہی لائٹ جلتا ہے اور دوسرا لائٹ نہیں جلتا ہے تو پھر سے یہ بھائی صاحب مارے پاس آیا ہوا ہے اور ابھی رات کا سمیں ہے اور ابھی تو دیکھتا ہوں کہ دونوں میں سے کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہا ہے تو اس کے لیے تو ہمیں ویجر کھولنا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا کہ کیا بات ہو گیا کہ اس کا کوئی وائر ٹوڑ گیا ہے یا پھر کیا ہو گیا تو ویجر کھولنے کے لیے ہمیں جو دو دس نمر کا بولڈ کھولنا ہوتا ہے اور نیچے سے ایک پیچکس یا دس نمر کا بولڈ اس میں بھی ہوتا ہے یہ دو دس نمر کا بولڈ ہوتا ہے اوپر دونوں طرف ہوتا ہے اسے ہمیں کھولنا ہوتا ہے اور پھر ہم اسے باہر نکال دیتے ہیں تو جیسا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں پہلے اسے میں اس کا ہیڈ لائٹ بل بھی کھول کے دیکھتا ہوں کی کیا بات ہے اس میں دیکھئے اس کا جو دونوں فیلمنٹ ہے بلکل ختم ہو چکا ہے یہ بلکل سوڈ ہو چکا ہے تو اس کے لئے تو ہمیں ہیڈ لائٹ کا بل بھی چینج کرنا ہوگا اب دوسرا بل بلگا کر ہم دیکھتے ہیں یہ فونکس کا بل بھی ہے دیکھئے جیسے ہی میں نے بل بھی لگایا تو لائٹ جلنا شروع ہو گیا تو یہ کمپلین بل بھی میں تھی اب تو اس کا دونوں فیلمنٹ جلنے لگا ہے تو اسے جیسے میں نے کھولا تھا اسی طریقے سے ہم لگا دیں گے اس بل ب لگانے کے لئے اس میں گھاٹے ہوتی ہے کہ اب ایسا نہیں کہ کھولنے کے بعد آپ سے اُلٹا بُلٹا ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے تو اس ہولڈر کو لگانے کے بعد آپ اوپر سے ربڑ والا جو کور ہوتا ہے وہ بھی لگا دیں گے ربڑ کور اس لئے دیا جاتا ہے کہ واش کرنے میں یا بارے شریف میں یہاں سے پانی نہ جا سکے تو یہ کھور بھی ہم اوپر سے لگا دیں گے اور واپس ہم واش کرتے ہیں اور پھر اس دونوں بولڈ کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ نیچے والے بولڈ کھول چکے ہیں تو اسے لگا دیں اور اس کے بعد آپ اس کا ارجسنگ کر لیں نیچے والے بولڈ سے ہی لائٹ کا ارجسنگ ہوتا ہے اسی سے اوپر نیچے جو بھی کرنا ہے نیچے والے بولڈ سے ہی کرنا ہوگا آپ کو تو اس طریقے سے میں نے اس کا ہیٹ لائٹ بلو چینج کر دیا ہے اور آپ بھی گھر بیٹھے چینج کر سکتے ہیں ہیٹ لائٹ بلو کا دام ہے ایٹی روپیس امید ہے کہ آپ کی سوڈے سے فائدہ ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تھانک یو